رام رام کسان بھائیو میں نتین فرسے حاجر ہوں آپ کے اپنے چینل نتین دیول میں کسان بھائیو آج ہم بات کریں گے آلو کے سائج کو کس طریقے سے بڑھا کیا جائے یدی کسان بھائیو آپ کی جو آلو کی فصل ہے وہ لگوہ پیتیس دن چالیس دن یا پھر پیتالیس دن کے آس پاس کی ہو گئی ہے تو آپ کو آلو کی فصل کے اندر ایسا کونسا سپری کرنا چاہیے یا ایسا کونسا کھاٹ ڈالنا چاہیے جس سے کہ ماتر دس دن کے اندر آپ کے جو آلو کا سائج ہوگا وہ ڈبل ہو جائے گا یہ سو پرتیسط میں آپ کو بتا رہا ہوں یدی آپ اس ٹیکنیکل کا اس فارمولا کا اپیوگ کرتے ہیں تو آپ کی جو آلو کی فصل ہے ماتر دس دن کے اندر کسان بھائیو آپ کے آلو کا سائج ڈبل ہو جائے گا آپ اس پرکٹیکل کو اپنے تھوڑے ایریے کے اندر کر کے بھی دیکھ سکتے ہیں یدی آپ کو جب بھروسہ ہو جائے کہ ہاں یہ فارمولا اچھی طریقے سے کام کر رہا ہے تب کسان بھائیو آپ آپ کی جو آلو کی فصل بچ جاتی ہے اس پر اس کا اپیوگ کر سکتے ہیں کیونکہ کچھ کسان بھائی کہتے ہیں کہ ہم جو ہیں پہلے ایک بات چیک کریں گے کہ ریلٹ اچھا آ رہا ہے یا پھر اچھا ریلٹ نہیں آ رہا ہے تو آپ ایسا کر کے بھی آجماع سکتے ہیں دو فارمولے آپ کو بتانے والا ہوں دونوں کی ڈوج آپ کو بتانے والا ہوں اور آپ کو اپنی آلو کی فصل پہ جب یہ تیس سے لے کے پیتالیس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے اس سمہ پر آپ کو اس کا اسپری کرنا ہے پہلے آپ کو ایک بات کا دھیان رکھنا ہے کہ پہلے آلو کی فصل کی ہلکی سچائی کر دیجئے اور سچائی کرنے کے لگ بہت تین سے لے کے چار دن کے بعد جب آپ کا پیر جو ہے آرام کے ساتھ تھامنے لگے کھیت اس سمہ پر آپ کو اسپری کرنا ہے یدی ایک اسپری آپ کریں گے تو ماتر دس دن میں آلو کا سائج آپ کو ڈبل سو پر تیسیت دے گا تو کیا کچھ کیسے رہنے والا سب کچھ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا یدی ویڈیو ابھی تک آپ نے لائک نہیں کیا اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کل لیجئے کیونکہ اس سے بھی ساندھر ساندھر ویڈیو آپ کو اس چینل پر کسان بھائیو دکھائی دیتی رہیں گی جو فارمولا اور جو اسپری آپ کو بتایا جا رہا ہے یہ کسان بھائیو ایسا نہیں ہے کہ ہوا کے اندر فائر مارا جا رہا ہے کہ ہاں آپ اپیوک کیا نہیں ہے اور اس کے ریجلٹ بتا دیئے گئے ہیں جو فارمولا آپ کو بتایا جا رہا ہے اسے پہلے آجمایا گیا ہے لاسٹ یا اسے دو کسان بھائیو کو آجمایا گیا تھا ان کے کھیتوں میں اس کا اپیوک کرائیا گیا تھا اور بہت ساندھر اور اچھے پینام دیکھنے کے بعد تب آپ کو اس فارمولے کو میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن اس بات کا بلکل دھیان دینا ہے کہ سچائی پہلے کرنی ہے سچائی کرنے کے بعد ہی آپ کو اس اسپری کا اپیوک اپنی فصل کے اندر کرنا ہے جتنی ڈوج آپ کو بتایا جائے اس سے زیادہ ڈوج آپ کو نہیں لینی ہے وہی ڈوج لینے کے بعد کسان بھائیو آپ کو اس کا اسپری اپنی فصل پر جب تیس سے لے کے پیتالیس دن کے آس پاس کی ہوتی ہے تب آپ کو کر دینا ہے اب پہلے بات کر لیں دے کہ اس میں کون کون سا اسپری کتنی کتنی ماترہ میں لی جائے گا تو پہلا جو ہمارا فارمولا ہے وہ ہے کسان بھائیو بینر لیکزل ایم چار پرسنٹ پلس مین کو جائے پیسٹ پرسنٹ ڈبلو پی فارمولیسن کے ساتھ یہ آتا ہے یہ کسان بھائیو آپ کسی بھی کمپنی کا لے سکتے ہیں جروری نہیں ہے کہ ایک ہی کمپنی کا آپ کو لے جو کمپنی آپ کو اچھی لگتی ہو اس کمپنی کا یہ والا فارمولا آپ لے سکتے ہیں جو ہم نے اپیوگ میں لائے تھے وہ لائے تھے فینٹک ایم جو آپ اس سمیہ پر اسکرین پر دیکھ پانے ہیں تو اس فارمولے کا آپ کو لے لینا ہے وہ اس کے ساتھ میں کسان بھائیو آپ کو جو اپیوگ میں لانا ہے آپ کو اپیوگ میں لانا ہے دوسرا فارمولا دوسرا فارمولا جائے وہ کسان بھائیو ایک اچھا گروت پروموٹر ہے اس گروت پرموٹر کا اپیوگ بھی کسان بھائیو آپ کر سکتے ہیں اس کا نام ہے کسان بھائیو سیاب ٹون یہ بھی کسان بھائیو بہت ہی ساندار اور ایک اچھا گروت پرموٹر آپ اسے کہہ سکتے ہیں اس کے اندر امینو ایسٹس ہیں پیپٹیٹس ہیں اور مکسرز اورگینک جو ہمارے اس کے اندر کچھ فارمولے ڈالے گئے ہیں جو یہ آپ کو مل جائے گا سیاب ٹون دس ایل کے نام سے کسان بھائیو مارکیٹ میں آپ کو یہ دیکھنے کو مل جائے گا تو آپ اسے بھی لے سکتے ہیں لیکن دونوں کی کتنی کتنی ماترہ لے جائے گی اس کے بارے میں جانکاری لے لیتے ہیں تو جیسے ہی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی جو فصل ہے تیس دن پہ تیس دن یا پھر چالیس دن کے آس پاس کی ہو چکی ہے اس سمیہ پر کسان بھائیو سیاب ٹون دس ایل جو ہے اس کی ماترہ آپ کو لینی ہے پانسو ایمیل پرتی ایکڑ کے حساب سے اور جو ہمارا یہ فنگی سائیڈ آ گیا ہے جس فنگی سائیڈ کے بارے میں آپ کو ابھی بتا رہا تھا اس فنگی سائیڈ کو کسان بھائیو آپ کو لینا ہے پورا پانسو گرام یعنی ہمیں فینٹک ایم لینا ہے پانسو گرام پرتی ایکڑ کے حساب سے اور ساتھ میں دوسرا کسان بھائیو آپ کو لینا ہے سیاب ٹون دس ایل پانسو ایمیل پرتی ایکڑ کے حساب سے اور ان دونوں کو لینے کے بعد کسان بھائیو لگ بھگ دو سو لیٹر پانی کے اندر آپ کو انہیں مکس کر لینا ہے اور اپنی آلو کی فصل کے اوپر اس کا سپریگ کر دینا ہے یدی آپ ایسا کریں گے تو جو آپ کی آلو کی فصل ہے اس کی گروت بہت ہی ساندار طریقے سے ہونی شروع ہو جائے گی پیلا پن یدی آپ کی آلو کی فصل کے اوپر تھوڑا سا بھی دکھائی دے رہا ہے تو وہ چلا جائے گا پودھا بہت اچھی طریقے سے گروت کرنا شروع کر دے گا اور آلو کا جو ہمارا سائج ہوگا یہ کسان بھائیو ماتر دس سے لے کے بارے دن کے اندر ڈبل آپ کو دیکھنے کو ملے گا آپ اپنے کھیت کے اندر آجمع سکتے ہیں کہ لگ بھگ چار سے لے کے پانچ جو آپ کے آلو کی گول ہیں ان کے اندر بلکل بھی اسپریگ نہ کریں اور واقعی ایڈیا کے اندر آپ اسپریگ کر سکتے ہیں اور بعد میں آپ آجمعیں گے کہ دس سے بارے دن کے بعد دونوں گولوں میں سے تھوڑے تھوڑوں آلو آپ نکالیں اور چیک کریں کہ کون سے کے اندر آلو کا سائج بڑھا اور کون سے کے اندر آلو کا سائج نہیں بڑھا تھوڑی سی سافدھانے کا آپ کو ضرور دھیان دینا ہے کہ پانی پہلے دیں اور پانی کی ماترہ اسپریگ کرتے سمیں بلکل بھی کم نہیں کرنی ہے اور پانی بلکل صاف سترہ جدی آپ لیں گے تب ہی کسان بھائیو آپ کو ایک صحیح اور اچھا ریلٹ دیکھنے کو ملے گا آپ کو ویڈیو کیسی لگی جانکاری کیسی لگی نیچے کمنٹ سیکسن میں بتا سکتے ہیں پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو میں ایک نئی جانکار ساتھ تب تک کے لیے سب ہی کسان بھائیو کو رام رام جی